محمد علیہ السلام ایک بر جناب بحلول دانشورج اسی نقلستان میں تشریف فرما تھے ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا انتہائی عدد سے گزارش کی حضورت تجارت کی کونسی ایسی جنس خریدوں جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوئے آپ نے فرمایا کالا کپڑا لینا تاجر نے شکریہ دار کیا اور اُلٹے پاؤں گا پسندیا کچھ ہی دنوں بعد شہر کا رئیس انتقال کر گیا اس نے علاقے میں دستیات تمام سیاہ کپڑا خرید لیا ماتمی رباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوئا سیاہ کپڑا اس تاجر کے پاس زخیرہ تھا اس نے مو مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمائیا جتنا ساری زندگی میں نہ کمائیا تھا وہ تاجر بہت امیر کبیر ہو گیا کچھ ہی عرصے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر وہیں سے گزرا جہاں جناب بحلول تشریف فرماتے وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھا بولا وہ دیوانے اب کی بار کیا لوں جناب بحلول نے فرمایا تربوز لے لو وہ دوڑا دوڑا گیا اور اپنی ساری گولت سے پورے ملت سے تربوز خرید لی ایک ہی ہفتے میں سارے تربوز گل سڑ کر خراب ہو گئے اور تاجر پائی پائی کا ممتاز ہو گئے اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بحلول سے ہو گئے اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا جناب بحلول نے فرمایا میں نے نہیں تیرے لہجے اور تیرے لفظوں نے یہ سب کچھ تمارے ساتھ کیا جب تُنہیں عدد سے پوچھا تو مالو مال ہو گیا اور جب مستافی کی تو کنگال ہو گیا دوستو پرندے اپنے پیروں اور انسان اپنے زبان کی وجہ سے جال کے خانستے ہیں ہمیشہ اپنے لہجے اور لفظوں کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں گفتگو میں نرمی افتیار کریں کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے گفتگو selیмен گلف گرفت گ釣策 گ گ ترجمة نانسي قنقر